نیوز پس کے خاص کارکر میں خاص ملاقات میں آج جس شخصیت سے ہم آپ کو روگ روگ کروانے جا رہے ہیں وہ کسی پریچے کا محتاج نہیں تیپ لال بھارتو آج بہت بڑا نام ہے کلو جلہ میں انہوں نے بہت کام گیت سنگیت کی دنیا ہو یا اور بھی کلاکار کلاکاری کے کشتر میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے فلم بھی بنائی ہیں انہوں نے ابھی پیچھے اور کئی نبوتیت لیکھوں کو کلاکارا کو انہوں نے جو ہے منچ پردان کی ہیں آگے لائے ہے اور جگہ جگہ انہوں نے جو ہے جو ہستی ہیں جو جن میں ہونے رہے ان کو ایوارڈ دیئے ہیں تو میں نیوز پلس پر ڈیپ لال جی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور ان سے ہم پوشنا چاہیں گے کہ آپ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں جبکہ ایک کاروباری بھی ہیں جو سب کو پیٹ ہے پیٹ پالنے کے لئے ہار آدمی اپنا کاروبار کو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ شوق جو ہے یہ کہنے کو شوق ہے بہت مہنگا شوق ہوتا ہے اس میں کافی مہنت لگن لگتی ہے آپ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں اور یہ جو کاریا کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا منشا رہی اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں منشا تو کچھ نہیں بس ایک شوق تھا بچپن سے بھی کچھ نیا کروں اور کچھ ایسا کروں دیش کے لئے پر دیش کے لئے تو بیسے میرا سپنا پہلے پوجی بننے کا بھی تھا پر پوجی تو کسی کارن بچ نہیں بن پایا تو بسے منش تیار کر کے کچھ ایسی سیوائیں کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسے انہوں کو باہر لانا چاہتا ہوں تاکہ جن کے اندر ٹیلینٹ رہے ہیں وہ جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ کو پورا کر پائے اور جو ان کا شوق ہے جسے چاہے گانے کا او چاہے لکنے کا جو بھی ہوئے تو وہ اپنے جو ان کے اندر جو رتپا ہے ان کو بار دکھا سکتے ہیں تو باقی خاص میرا ہی بھی تھا کہ چلو ہم جسے ہواڑ بھی دیتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہم اچن میں ہیں جو کام تو کر رہے ہیں جسے سرکار کی طرف سے بھی ہمارے ہواڑش ہوتے ہیں اور اس میں بھی کئی ادھکاری ایسے ان کو بھی ہواڑ سے نوازہ لی رہتا ہے تو میرے ہاں کی چلو ہم پوری ہمارچل میں جگہ 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 کی اسے بار بیسٹی کو ہم نے ہواڑش ہوتے ہیں چاہے وہ پترکار ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے پولیس کرنی ہو چاہے کسی بھی بیواتا ہو چاہے سماسیل سنسطہ ہے چاہے سنگر ہے تو ہم نے ساری سنسطہ کچھ سارے جتنے ہی بیٹ پارٹ ہے سب ہی بیٹ میں سے چھانویل کر کے جو ہے بہت اچھی سوچ ہے کہ کام تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو سرحہ بہت کم جاتا ہے مہنے کرتے کرتے لوگ تھک جاتے لیکن ان کا نام کہیں نہیں آتا ان کو کوئی منچ پدان نہیں کرتے لوگ تو بہت لوگ جی نے بہت اچھا کام کیا ہے ابھی کورونا سمیں میں دیکھی لوگ ڈاؤن تھا لیکن اس میں بھی جو ہے ڈاکٹرز ہیں نرسے ہیں اور سب سے زیادہ جو پترکار ہیں اپنا رسک لے کر جو ہے بہت دودھوں تک جا کر ریکارڈ اپنی جو ریپورٹنگ کرتے رہے اور رسک لیا اس میں کئی جو بھٹنا بھی ہوئی کئی پترکار بھی مارے گئے اس میں پورے ہندوستان میں دیکھی کئی جگہ مہاراشتی میں ہوا کئی جگہ ہوا کہ وہ پترکار بھی جان سے آب دھونا پڑا تو انہوں نے جو سرحہ پترکاروں کو جو سمان کیا ہے انہوں نا تو یہ ایک بہت اچھا سوچ ہے اور یہ سب ہونا بھی چاہیے سرکار کی طرف سے بھی ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ جو سنستائیں ہیں ان کا دائتیو ہے یہ سرکار کا دائتیو بنتا ہے کہ سرس بہلے وہ بھی سرہائیں ہیں ایسا چیز کو تو یہ بہت اچھا رہا کہ آج بہادوا جی ہمارے نیوز پر سٹوڈیو میں آئے اور ہم سے اپنے اپنی جو ہے بات سانجا کی کوئی ان میں کوئی سندیش آپ دینا چاہیے اس عوام کو سندیش میں اپنی طرف سے ہی دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے آج کل جو ہمارے ہمارے کیا جو ایک دیراتو دارن کر چکے ہیں ہمارے چلوں بھی تو ہمارے چلوں کو بھی ایک پسندیش دینا چاہوں گا کہ اس چیز سے آپ ڈرے نہ آپ اس سے لڑے مسٹ جائے سانٹائزر جائے اور سرکشت رہے خود اگر آپ کو احتیاط بڑھتے ہیں تو ہمارے چلوں کو اپنے آپ آنے جائے گا اور سب سے بڑا سندیش رہا ہمارے چلوں کے جو میرے ہمارے چلوں کے باتے ہیں یہ بہت چاہوں گا کہ جیسے بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے یوہ پیڑی ہے وہ نشے کی طرف زیادہ ملکی رکھ کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یوہ پیڑی ہے تو وہ نشے سے دور رہے اگر ان کا دیان اگر ملک جتنا ٹائم جتنا پیسہ یا ٹائم نشے کے لیے بیسٹ کرتے ہیں کسی اچھے چیز کے لیے تو بہت اچھا رہے یہ سب سے جروری ہے یہ نشے کے گریفٹ میں یہاں کے یوہ چاہے ہو لڑکے ہو لڑکیاں ہو بہت زیادہ اور ایک پلو بنالی فاس کر یہ ملانا ہمارا کسول ہے یہ تو اسی بات کے لیے بدرام ہے یہ یہاں بھنگ چارس بہت زیادہ ہے اور ہے بھی تو یوہ پیڑی جو ہے بہت دور ہے اس سے کچھ نہیں ملنے والا توہی توہی ہی ہے تو میں ایک بار پھر سے ڈھنے واد کرتا ہوں جو آئے ڈھنے واد موسیقی